اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا رسول الرحیل کریم میرے مسلمان بھائیو آج جب مسجد اقصہ اور فلسطین سے وہ مناظر سامنے نظر آتے ہیں جس میں مقبوضہ بیت المقدس اور القدس کے اوپر اسرائیلی بمبار تیارے بمباری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نہتے فلسطینی مسلمانوں کی آہو بکا اور چی خود پکار ہم تک پہنچتی ہے تو اس وقت تمام مسلم امت تمام مسلمان سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ افواج مسلمین مسلمانوں کی افواج بیت المقدس اور مسجد اقصہ کی آزادی کے لیے یلغار کریں پیش کتمی کریں اور آج یہ مطالبہ پوری مسلم دنیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے افواج مسلمین کے لیے ایسی صورتحال میں جب ایک طرف تو مسلم امت یہ مطالبہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان افواج کو متارک ہونے سے روکنے کے لیے بہت سارے بہانے اور بہت سارے آرگمنٹس بھی دیے جا رہے ہیں جس میں شاید ہماری ٹیکنالوجی کی کمزوری اور اسرائیل کی برطری اور ناپاک یہودی وجود جو اسرائیل کا ہے اس کی ملٹری سپریارٹی کی قصے اور گنگائے جا رہے ہیں اور یہ صرف فلسطین کے معاملے پر نہیں ہے اس سے پہلے جب کشمیر کا معاملہ تھا اس سے پہلے برما کے مسلمانوں کا معاملہ تھا اور ناموسر اصالت کا معاملہ ہو جائے جب بھی ملٹری آپشن کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت یہ آرگمنٹس ہمارے سامنے رکھ دیا جاتے ہیں کہ جی ہم تو بہت کمزور ہیں اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے میرا آج یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بھی طرح سے کمپیرزن کے اندر جاؤں اور ان افواج کے عددی یا ان کے ٹکنالوجیکل کمپیرزن کی طرف بات کروں میں آج صرف اور صرف اپنے عقیدے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان وعدوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کی طرف دہان دلوانا چاہتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم سے بات کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ اور صحابہ اکرام کے ایکشنز اور اس سے متعلق جو قرآن کی آیات ہیں میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں پر چھائے ہوئے یہ گرد و غبار اور یہ جو بہانے ہیں یہ ختم ہو سکیں اور ہمیں نظر آ سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں میں پانچ صرف لیسنز یا پانچ اسباق کے اوپر بات کروں گا وہ کی مومنٹس جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو سٹرگل تھی خورش مکہ کے خلاف کفار کے خلاف اس کے حوالے سے پانچ امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بات کروں گا پہلا موقع یا پہلا سبق وہ بدر کا وہ مارکہ ہے جو حق اور باطل کا ایک طرح سے پہلا اور یقینا ہم سمجھتے کہ ایک فیصلہ کن مارکہ تھا جس کے اندر ایک طرف تین سو تیرہ تقریباً نہتے مسلمان جن کے پاس نہ تو سواری کے لیے گھوڑے تھے نہ اونٹھ تھے نہ زرہ تھی نہ تلواریں تھی اور دوسری طرف ایک ہزار کی تعداد میں کفار مکہ کا دشکر تھا جو کہ اپنی طاقت اور اپنی ملٹری سپیرارٹی کے نشے میں مست ایک اٹیک کے لیے مسلمانوں کی طرف پڑھتا ہے اور اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَالَ اللَّهُ اِلَّا بُشْرَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَسْرُ اِلَّا مِنْ اِنْدَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد و نصرت سے ہی فتح اور کامیابی اس کا حصول ممکن ہے دوسرا سبق جو کہ اہد کی اس جنگ میں سے ملتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کلیر وار سٹریٹیجی اور ان کی ہدایات کو مسلمانوں نے اگنور کیا اور ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تھی اس کے اندر مسلمانوں سے غفلت ہوئی جس کے نتیجے میں ایک ایسی فتح جو تقریباً یقینی نظر آ رہی تھی وہ ایک ایسی صورتحال میں تبدیل ہو گئی جب مسلمانوں کو میدان چم سے پھیر کر نکلنا پڑا اور اس بارے میں اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ سَذَكَكُمُ اللَّهُ وَادَهُ تَحُصُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَازَاتُهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُهِبُّونَ مَا تُهِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ سُمَّا صَرَفَكُمْ أَنْهُمْ لِيَبْتَلَيْكُمْ وَلَكَدْ أَفَاهَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے بعد ازان اس نے تمہیں ماف کر دیا اور اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل والا ہے تو یہ وہ دوسرا سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ فتح اور نصرت کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے پھر تیسرا سبق جو کہ ہمیں نظر آتا ہے وہ جو بیٹل آف خندت تھی غزوہ خندت تھی اس موقع پر ہمیں نظر آتا ہے جب تمام الائز تمام کفار مل کر ایک ٹولے کی شکل میں ایک گروپ کی شکل میں مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس وقت یقیناً ایک سخت صورتحال تھی جو مسلمانوں کو درپیش تھی اور اس وقت جو منافقین تھے وہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتے تھے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی کوٹ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری اور شک و شوہ کی بیماری تھی یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے ذریعے فتح کا وعدہ کیا ہے تو یقیناً ایک ایسا ٹائم کہ جب مسلمانوں کا جو مرال تھا وہ ڈاؤن تھا اور مسلمان جو تھے وہ ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا کر رہے تھے تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کی مدد کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اشارت سمعیا وَلَمَّا رَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا حَاذَا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانٌ وَتَسْلِيمًا اور جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے سو اس منظر سے ان کے ایمان اور عطاق گزاری میں اضافہ ہی ہوا تو یعنی ایک طرف وہ منافقین تھے جو مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے یہ اس فتح کا وعدہ کیا تھا لیکن جو ایمان والے تھے اہل ایمان تھے جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا اور ان کا جو اللہ سبحانہ وطالعہ پر توقل اور بھروسہ تھا اس میں مزید اضافہ ہوا ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا تو مسلمان کبھی بھی آزمائش سے اور دشمن کی تعداد سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ سبحانہ وطالعہ پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے چوتھا سبق بنو نظیر کا وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس یعودی قبیلے کو گھیر لیا جائے اور وہ اپنے قلوں میں محفوظ تھے اور وہ شاید سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے اور اللہ کے غزب سے بچ جائیں گے مگر اللہ نے ان کی پوری تدبیر کو الٹ دیا اور ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دیا مسلمانوں کا کہ وہ اپنے قلوں سے وہ کے قلے جو تھے وہ ان کو بچا نہ سکے اور اس قبیلے کو ایک عبرتناک شکست ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما زننتم ان يخرجوا وزنوا انهم ما نعتطهم حسونهم من اللہ فأتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وکذف فی قلوبهم الرقب یخربونا بیوتهم بے عیدهم وعید المؤمنین فأتبروا یا اول الابسار وہی ہے جس نے ان کافر ان کفار کو یعنی بن نذیر کو پہلی جلاوطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینہ سے شام کی طرف نکال دیا تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب و دبدبہ ڈال دیا وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے بس اے دیدہ بینہ والو اس سے عبرت حاصل کرو تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ دشمن کے دلوں میں آپ کا روب ڈالیں گے اگر آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اگر آپ آگے بڑھیں گے اپنے قدموں کو مضبوط کریں گے تو اللہ آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیں گے اور وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے اور اسی طرح سے پانچوان اور آخری جو سبق ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ غزوہ ہونین کا وہ موقع ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد مسلمان عرب کی ایک پاور بن گئے تھے اور ان کو ایک عددی اکثریت حاصل تھی تو ان کو یہ خیال ہوا ان کے دلوں میں یہ زہم ہوا کہ ان کی یہ عددی طاقت اور ان کی یہ سپریاریٹی انہیں میدان جنگ میں فتح دے گی مگر جب دشمن کے سامنے ان کا مقابلہ ہوا تو دشمن کے حملے سے ان کو پسبا ہونا پڑا اور اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یاد کرایا لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ جب جب تمہاری افرادی قوت کی کسرت نے تمہیں نازان بنا دیا تھا پھر وہ کسرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی چنانچہ تم پیٹ دکھاتے ہوئے پھر گئے تو یقینا اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو یاد کرایا کہ فتح نسرت اور کامیابی عددی طاقت کے اندر نہیں ہے عددی اکثریت کے اندر یا سپریارٹی کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مدد اور نسرت کے بغیر فتح نہیں مل سکتی اور یہ پانچ سبق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یعنی بدر عہد خندق بنو ندیر اور ہنیم آج جب آپ اے افواج امت جب آپ یہ پکار سن رہے ہیں پوری مسلم امت کی طرف سے کہ آپ آگے بڑھیں اور مسجد اقصہ کو آزاد کرائیں تو آج کہیں آپ کو شیطان کی کوئی چال یا اس کے وسوسے اس بات سے پیچھے نہ رکھ 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 آپ کو کہیں شیطان کی یہ چالیں آپ کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکیں اس لیے یہ پانچ سبق آپ کیلئے مشلع راہ ہونے چاہیے اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اپنے قدموں کو بڑھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی مدد و نصرت کے ان وعدوں کو یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کی مدد و نصرت فرمائے گا اور آپ کے دشمنوں کی دلوں میں آپ کا روب ڈال لے گا چاہے آپ کے پاس عددی طاقت ہو یا چاہے آپ تعداد میں کم ہو چاہے آپ کے پاس ملٹری سپریارٹی ہو یا نہ ہو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحان اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا جب ہماری افواج ان مقدس مقامات کو اور مقبوضہ علاقوں کو کفار کے قلبے سے آزاد کرائیں گی جزاتم اللہ خیر وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين